سوار ہستے ہستے گوڑی پر سوار ہوا اور لگام کو جٹکا دیا۔ گوڑی اپنے راستے پر اور سگیر اور دلجیتکور اپنے راستے پر چل پڑے۔ دیکھا دلجیتکور، سگیر نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ جب خدا نے ہمیں شیطان سے بچا لیا ہے تو وہ کھانے کا بندوبست بھی کر دے گا۔ اور جلدی چلو اور چنے کھاتی چلو۔ گوڑ اور چنوں نے ان کے پیٹ تو بھر دیے اور یوں بوک کا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن چنوں نے پیاس بڑکائی تو پینے کا پانی نہیں تھا۔ وہاں پانی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جگہ جگہ پانی رکا ہوا تھا لیکن وہ اس قدر گزلہ تھا کہ پیا نہیں جا سکتا تھا۔ درختوں اور پودوں کے پتوں پر ابھی تک بارش کے کترے رکے ہوئے تھے۔ دونوں نے ان پتوں کو چوس چوس کر پیاس کی آگ بجائی۔ وہاں دور دور تک چار گروں کا گاؤں بھی نظر نہیں آتا تھا۔ چلتے چلتے ایک اور رات آگئی۔ یہ علاقہ ایسا تھا جس میں کوئی غار یا گف نہیں مل سکتی تھی۔ وہ کھلے آسمان کے تلے بیٹھ گئے اور وہیں لیٹے اور تھکے ہوئے اتنے تھے کہ فوراں ہی گہری نیر میں چلے گئے۔ یہ رات خیریت سے گزر گئی۔ موسم کو بھی ان پر رحم آ گیا تھا۔ صبح اس وقت آنکھ کھلی جب سورج درختوں کے اوپر آ گیا تھا۔ وہ اٹھے اور چل پڑے۔ یہ علاقہ کسی پہلو دشوار گزار نہیں تھا۔ چھوٹی موٹی ٹیکریاں تھی لیکن خاصی دور دور تھی۔ درختوں کی بہتات تھی اور برسات کے موسم کی وجہ سے ہر سو ہریالی ہی ہریالی تھی۔ ایک بات بتاؤ۔ دلجیت کور نے سگیر سے پوچھا۔ جال اندر پہنچ کر بال کٹوال ہوگے؟ داڑی بھی چھوٹی کرا لینا بلکہ صاف ہی کرا دینا۔ ہمارے حلیہ تو بالکل بگڑ گئے ہیں۔ تمہارا یہ وہم ہے۔ سگیر نے کہا۔ تمہارا حلیہ اب ٹھیک ہوا ہے۔ حلیہ تو تمہارا اس بدبخت رمیش چندر نے بگاڑا تھا۔ تمہیں بنا سوار کر رکھتا تھا۔ اب اپنا چہرہ اور اپنی حالت دیکھنا یہ تمہارا قدرتی روپ ہے۔ اب تم زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ تمہارے بال بارش میں دل کر نکھرائے ہیں۔ انسان کا اصل روپ یہی ہوتا ہے۔ کیا میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ دلجیت کور نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں؟ سگیر نے جواب دیا۔ میری ایک بات مانو گے؟ دلجیت کور نے کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں اب تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ زندہ رہوں گی تو زندگی مایوسی اور اداسی میں گزرے گی۔ مجھے اپنے ساتھ پاکستان لے چلنا اور وہاں جا کر میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ پھر میرے ساتھ شادی کر لینا۔ ٹھیک طرح بیان نہیں کر سکتی کہ تمہاری ذات میں کوئی جادو ہے جس کا مجھ پر اثر ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی ذات تمہارے حوالے کر دی ہے۔ دیکھو دلجیت کور۔ سگیر نے کہا۔ میں نے کہا ہے کہ تم اچھی لگتی ہو۔ یہ نہیں کہا میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ اسے انسانی ہمدردی یا نیکی سمجھو کہ میں تمہیں جہنم سے نکال کر تمہارے گر لے جا رہا ہوں۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارے اس حسین چہرے اور اتنے دلکش جسم کے ساتھ میں نے ذرا سے بھی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ ہمارے راستے جدا ہیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچاؤں۔ دلجیت کور سگیر کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ سگیر کی بات سن کر اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ چند قدم آگے جا کر سگیر نے دلجیت کور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بیہ رہے تھے۔ اب سگیر نے آگے کو ہو کر اسے روک لیا۔ کیوں دلجیت کور؟ سگیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اور اوپر کیا اور کہا یہ آنسو کیوں؟ کیا تم پھر اسی بات پر آگئی ہو؟ نہیں۔ دلجیت کور نے اپنے سر کو دائیں بائیں جٹک کر کہا۔ مجھے اس وقت جسم نہ سمجھو۔ تم نے میرے جسم کو مار ڈالا اور میری روح کو زندہ کر دیا ہے۔ سوچتی ہوں کہ کس گناہ کی سزا ملی ہے۔ مجھے جن لوگوں سے نفرت تھی وہ میرے ساتھ کھل کھیلتے رہے۔ اور جس کی محبت دل میں پیدا ہوئی ہے وہ مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ سگیر نے اپنے بازو پھیلا کر دلجیت کور کے گرد لپیٹ دیے اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں کسی اور دنیا کا بندہ ہوں دلجیت کور۔ سگیر نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں اس وجہ سے قبول نہیں کر رہا کہ نہ جانے تم کتنے مردوں کے پاس رہی ہو۔ میں خود ایک ناپاک اور گناہگار بندہ ہوں میں کسی کو گناہگار کہہ ہی نہیں سکتا۔ تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا تو تمہارے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے۔ ایک دماکے نے دونوں کو چونکا دیا بلکہ وہ بدک کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ یہ دماکہ کچھ دور ہوا تھا اور یہ رائیفل یا شکاری بندوق کا تھا۔ فوراں بعد ایسا ہی ایک اور دماکہ ہوا۔ دلجیت کور نے سوالیاں نگاہوں سے سگیر کو دیکھا تو سگیر نے اسے بتایا کہ رائیفل فائر ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص شکار کھیل رہا ہو۔ بہرحال کچھ خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ معلوم کرنا ممکن نہیں تھا کہ یہ دماکے کہاں ہوئے ہیں۔ کچھ دور آگے ٹیکریاں ذرا اونچی اور قریب قریب ہو گئی تھی اور درخت زیادہ تھے۔ سرکندوں جیسی لمبی گاس بھی تھی۔ سگیر دلجیت کور کو ساتھ لے کر آگے کو چل پڑا۔ یاد رکھنا دلجیت کور۔ سگیر نے کہا یہ نہ بھولنا کہ اپنے آپ کو میری بیوی ظاہر کرنا کوئی اور جھوٹ بولنا پڑا تو وہ میں بول لوں گا۔ تم بلکل خاموش رہنا جیسے بیویاں خامدوں کی موجودگی میں چپ رہتی ہیں۔ درنے اور گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دونوں چلتے گئے۔ اب کے رائفل فائر ہوئی تو پتہ چلتا تھا کہ زیادہ دور نہیں۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک اونچی ٹیکری راستے میں آگئی۔ اس کے دامن کے ساتھ چلتے چلتے جہاں ٹیکری ختم ہوئی وہاں سے مڑے اور سیدھا راستہ چلنے لگے۔ اس سے آگے کا علاقہ تو بہت ہی خوبصورت اور دلنشی تھا۔ وہاں سبزہ تو تھا لیکن درخت بلکل مختلف اقسام کے تھے جو بڑے اچھے لگتے تھے۔ جو لگتا تھا جیسے یہ انسانی ہاتھوں کی بنی ہوئی پکنک سپارٹ ہو۔ ٹیکری بائیں طرف تھی جو کچھ دور تک چلی گئی تھی۔ اس کے دامن میں ہاتھی گاس تھی جو خاصی اونچی ہوتی ہے۔ سگیر اور دلجیت کور آگے بڑھتے چلے گئے۔ وہ ذرا ہی آگے گئے ہوں گے کہ بائیں طرف والی ٹیکری کے پیچھے پھر آئیفل یا بندوق فائر ہوئی اور جس درخت کے نیچے سے سگیر اور دلجیت کور گزر رہے تھے۔ اس درخت میں سے ایک جنگلی کبوتر ان کے سامنے گیا۔ دونوں تڑپتے ہوئے کبوتر کے قریب سے گزر گئے۔ اور کچھ آگے جا کر بائیں طرف دیکھا۔ ایک خوبرون و جوان ہاتھ میں دونالی بندوق لیے کبوتر اٹھانے آ رہا تھا۔ سگیر نے اس کی طرف دیکھا اور ذرا سا مسکر آیا اور اپنے دھیان آگے کو چلنے لگا۔ اس کا اور دلجیت کور کا ہولیا ایسا تھا جیسے کسی دور دراز دیہات کے رہنے والے اور بڑی ہی چھوٹی ذات کے لوگ ہوں۔ کیچڑ اور گدلے پانی میں سے گزرنے کی وجہ سے ان کے کپڑوں کا اصلی رنگ رہا ہی نہیں تھا۔ سگیر کے لمبے بالوں اور داڑی کا حال ہولیا بھی ایسا ہو گیا تھا جیسے کوئی مزدور پیشہ اور بہت ہی غریب آدمی ہو۔ کشش کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ دوڑ کر آؤ اے لڑکو۔ بندوق والے لڑکے نے بلند آواز سے کہا آؤ تمہیں ہرنی دکھاؤں۔ تین لڑکے جو نا جانے کہاں بیٹھے تھے دوڑتے آئے اور بندوق والے لڑکے کے پاس جا پہنچے۔ وہ سب نوجوان تھے ان کی عمریں سترہ اٹھارہ سے بیس سال تک ہوں گی۔ وہ سب امیر زادے لگتے تھے۔ بندوق والے لڑکے نے دلجیت کور کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ دیکھو کتنی پیاری ہرنی جا رہی ہے۔ چاروں سگیر اور دلجیت کور کی طرف چل پڑے۔ ایک اور لڑکے کے پاس ایک نالی کی شکاری بندوق تھی۔ سگیر نے دیکھا کہ ذرا ہی پرے ایک جیپ کھڑی تھی۔ اس سے اسے اندازہ ہوا کہ یہ لڑکے امیر کبیر خاندانوں کے ہیں اور یہ یقیناً مسلمان ہوں گے۔ ہندو اتنے زندہ دل اور عیش پرست نہیں ہو سکتے تھے۔ سگیر جان گیا کہ یہ لڑکے دلجیت کور کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور یہ انہیں تنگ کریں گے۔ اتنی سی بات تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ لڑکے اسے غریب اور کمزات آدمی سمجھ بیٹھے ہیں جو ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اسے یہ بھی خطرہ نظر آ رہا تھا کہ یہ امیر زادے اسے گولی مار کر یہیں کہیں زمین میں دبا دیں گے اور انہیں کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا اور پھر دلجیت کور کو خراب کر کے جنگل میں بٹکتا چھوڑ دیں گے۔ سگیر نے ڈرنے کی بجائے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ انہیں کس طرح سمبالے گا۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ چاروں نوجوان ہیں اور ان کے پاس دو بندوقیں ہیں۔ دلجیت کور نے سگیر سے کہا کہ دیس جلو یہ کمبخت لڑکے ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ سگیر نے اسے کہا کہ وہ بندوقوں سے نہ ڈرے قریب آئے تو پہلا حملہ وہ خود کرے گا اور پھر دلجیت کور لڑکوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح سگیر نے سرگوشیوں میں دلجیت کور کو ضروری ہدایات دے دی۔ بڑی خوبصورت ہرنی ہے۔ ایک لڑکے نے قریب آ کر کہا نہیں یار یہ مورنی ہے۔ دوسرے نے دلجیت کور کے پہلوں میں آ کر کہا سائن بادشاہ دو نالی بندوق والے نے سگیر کے بلکل قریب آ کر کہا۔ سگیر یہی چاہتا تھا کہ بندوقوں والے لڑکے اس کے قریب آ جائیں۔ اس کی خواہش کے این مطابق ایک دائیں پہلوں اور دوسرا بائیں پہلوں پر آ گیا۔ سگیر نے بائیں ہاتھ کا مکہ دو نالی بندوق والے کے مو پر پوری طاقت سے مارا اور ایک آت سیکنڈ کا بھی انتظار نہ کیا۔ تیت دائیں ہاتھ کا ایسا ہی مکہ بائیں طرف والے لڑکے کے مو پر مارا۔ دونوں کی بندوقیں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئیں۔ اور دونوں کئی قدم پیچھے کو پیچھ کے بل گرے۔ سگیر نے ایک ہی جس میں دو نالی بندوق اٹھا لی۔ ادھر دیکھا ایک اور لڑکا ایک نالی بندوق اٹھانے کو جکا۔ سگیر نے گرج کر کہا۔ بندوق کو ہاتھ نہ لگانا گولی مار دوں گا۔ وہ لڑکا فوراں سیدھا ہو گیا۔ وہ بندوق اٹھا لو دل جیت کر۔ سگیر نے کہا۔ ان میں سے کوئی بھی ہلے یا بولے اسے گولی مار دو۔ مکے کھا کر گرنے والے دونوں لڑکے اٹھے۔ ایک نے سگیر پر روب گانٹنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ بندوق اس کے حوالے کر دے۔ وہ کسی بڑے آدمی کا بیٹا لگتا تھا۔ اور غالباً اسے یہ توقع تھی کہ جنگل میں بھی اس کے باپ کا روب چلے گا۔ وہ ابھی محسوس نہیں کر سکا تھا کہ سگیر اب جنگل میں جنگل ہی کیا قانون چلا رہا تھا۔ سگیر نے اس قسم کی لڑائی کی ٹریننگ لی ہوئی تھی۔ روب گانٹنے والا لڑکا بڑے روب سے اس کے قریب آیا تو سگیر نے بندوق کے بٹ کے پیچھے کونی رکھ کر بٹ بڑی زور سے اس کے مو پر مارا۔ لڑکا پھر تین چار قدم پیچھے ہٹا ہٹا گر پڑا اور مو پر وہاں ہاتھ رکھ لیا جہاں بٹ کی ضرب پڑی تھی۔ ایسی ضرب طاقتور آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ تو نئے دور کا لاغر سا لڑکا تھا۔ سگیر نے دونوں بندوقیں کھول کر دیکھی۔ دونالی بندوق کی ایک نالی میں کارتوس پڑا تھا اور دوسری نالی والا کارتوس فائر ہو چکا تھا۔ اس لڑکے نے اسی کارتوس سے کبوتر مارا تھا۔ ایک نالی بندوق میں بھی کارتوس تھا۔ سگیر نے ایک بندوق اپنی ایک بغل اور دوسری دوسرے بغل میں رکھ لی۔ انگلیاں ٹرائگروں میں رکھی اور نالیاں لڑکوں کی طرف کر دی۔ سب میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ سگیر نے بڑی باروب آواز میں کہا میں چاروں کو مار ڈالوں گا اور جیپ لے کر یہاں سے غائب ہو جاؤں گا۔ تمہیں ابھی معلوم نہیں میں کون ہوں؟ خوفزدگی کا بڑا گہرا تاثر ایک ہی جاسا چاروں لڑکوں کے چہروں پر آ گیا جس لڑکے کے موں پر سگیر نے گنسا مارا تھا۔ اس کے چہرے پر نیلہ اوبار ظاہر ہونے لگا تھا۔ ایک نالی بندوق والے لڑکے کے موں پر سگیر نے گنسا بھی مارا اور بعد میں بندوق کا بٹ بھی مارا۔ اس کے چہرے پر نیلے رنگ کی سوجن صاف ابر آئی تھی اور ابھی اسے اور زیادہ ابرنا تھا۔ اس کے درد کی شدت کا اندازہ اس کے آنسوں سے ہو رہا تھا جو اس کی آنکھوں سے بے اختیار بیرہے تھے۔ وہاں چلو جہاں تم بیٹھے تھے۔ سگیر نے کہا اور وہ کھانا مجھے دکھاؤ جو تم کہتے تھے کہ مجھے دوگے۔ لڑکے صدائے ہوئے بندروں کی طرح اس طرف چل پڑے۔ سگیر اور دلجیت کور ان کے پیچھے گئے۔ ذرا ہی پرے جا کر وہ رکے۔ وہ تو اور ہی زیادہ خوبصورت جگہ تھی۔ چھوٹا سا ایک چشمہ بھی تھا جس کا پانی شفاف تھا۔ وہاں انہوں نے دری بچھا رکھی تھی۔ لڑکوں نے بڑی تیزے سے کھانا دری پر رکھ دیا۔ دو تھرماس بوتلیں تھی جن میں چائے تھی۔ جب انہوں نے کھانا کھولا تو سگیر حیران تو نہ ہوا لیکن یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنے امیر خاندانوں کے لڑکے ہیں۔ ایک تو روست مرگی تھی اور دوسرا سالن بنے ہو گوشت کا تھا۔ روٹیاں بھی تھی۔ سگیر نے دلجیت کور کو ساتھ بٹھا لیا اور کہا کہ کھانا کھالے۔ دونوں بھوکے تھے کھانے لگے تو کھاتے ہی چلے گے۔ لیکن اتنا زیادہ کھانا وہ ختم نہیں کر سکتے تھے۔ کیا اپنے متعلق آپ کچھ بتانا گوارہ کریں گے؟ ایک لڑکے نے ڈری ڈری سی آواز میں کہا آپ یقیناً وہ نہیں ہیں جو ہم سمجھے تھے۔ میں اپنی دوستوں کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ سگیر کے ہونٹوں پر مسکرہ ہٹا گئی۔ اور جواب دینے کی بجائے وہ کھانے میں لگا رہا۔ گستاخی معاف، ایک اور لڑکا بولا اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس علاقے کے کوئی مشہور ڈاکو تو نہیں۔ یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے اس قدر تیزے سے ہم دو جوانوں کے ہاتھوں سے بندوقیں لے لی ہیں اور ہم سب پر غالب آگے ہیں یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ معامولی آدمی نہیں لگتے۔ میں ڈاکو نہیں۔ سگیر نے کہا میں ڈاکو کو پکڑنے والا ہوں۔ میں سی آئی ڈی انسپیکٹر ہوں اور یہ زنانہ پولیس میں اے ایس آئی ہے۔ پھر آپ اس علیے میں کیوں؟ ایک لڑکے نے پوچھا اور آپ پیدل چلے جا رہے ہیں؟ یہاں سے دور آگے ایک ڈاکو کا کھوج لگانا تھا۔ سگیر نے کہا اس کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ پولیس کو اطلاع ملتی تھی کہ اس وقت فلان جگہ موجود ہے لیکن پولیس وہاں پہنچتی تھی تو وہ غائب ہو چکا ہوتا تھا۔ مجھے اور اس لڑکی کو ایسے ڈاکو کی کھوج لگانے کی خاص مہارت حاصل ہے۔ ہم دونوں اس بیس میں گئے تھے اور اس طرح ڈاکو کو جا پکڑا۔ پولیس فید کپڑوں میں ایک گاؤں سے باہر موجود تھی میری شارک پر گاؤں میں آدم کی اور ڈاکو کو پکڑ لیا۔ وہ کس طرح؟ ایک اور لڑکے نے پوچھا یہ نہیں بتاؤں گا۔ سگیر نے کہا یہ میرا ایک راز ہے۔ میں نے اس طریقے سے چار اور ڈاکو پکڑے تھے۔ یہ طریقہ کسی اور کو نہیں بتا سکتا۔ اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں سادو محنت بن کر اس تک جا پہنچا۔ اور اس کا ہاتھ دیکھ کر اسے یہ خوشخبری سنائی کہ اسے پولیس کبھی گرفتار نہیں کر سکے گی۔ اور آپ پیدل کیوں گئے تھے؟ اس میں بھی ایک راز تھا۔ سگیر نے کہا میں جیپ میں آتا تو جیپ دور دور کے لوگوں کو نظر آ جاتی۔ پھر ڈاکو کو بھی اطلاع مل جاتی کہ ایک جیپ اس لاکے میں آئی ہے۔ وہ سمجھ جاتا کہ یہ جیپ پولیس کی ہی ہو سکتی ہے۔ پھر وہاں سے نکل باگتا۔ سگیر اور دلجیت کور نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا تھا۔ سگیر کا یہ داؤ اور یہ جھوٹ کھرے سکے کی طرح چل گیا تھا۔ ایک لڑکے نے ایک تھرماس میں سے چائے دو پیالیوں میں ڈالی اور سگیر اور دلجیت کور کو پیش کی۔ سگیر نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک قصبے کا نام لیا جو وہاں سے کوئی بیس میل دور تھا۔ اب یوں کرو لڑکو۔ سگیر نے کہا تم میں جیپ کون چلاتا ہے؟ ہم دونوں کو سڑک تک پہنچا دو لیکن یہ سن لو جیپ میں خود چلا سکتا ہوں لیکن سڑک سے جیپ واپس کون لائے گا؟ جیپ چلانے والا لڑکا ہمارے ساتھ جائے گا اور یہ دونوں بندوقیں بھی ساتھ جائیں گی باقی لڑکے یہی بیٹھے رہے ہیں ہم دونوں سڑک پر اتر جائیں گے اور جیپ اور بندوقیں تمہارے پاس واپس آ جائیں گے کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو ورنہ تم سب کو اسی جیپ میں جالندر لے جاؤں گا اور وہاں کی پولیس کے حوالے کر دوں گا جیپ چلانے والا لڑکا فوراں اٹھا اور جیپ کی طرف چل پڑا سگیر نے فوراں بندوقیں اٹھا لیں اور دلجیتکور کو ساتھ لے کر جیپ تک پہنچا اور پھر اس میں سوار ہوئے اور جیپ چل پڑی پاکی سڑک وہاں سے آٹھ نو میل دور تھی جیپ پہلے ایک پکڈنڈی پر چلی پھر سڑک پر پہنچ گئے سگیر اور دلجیتکور جیپ سے اترے دونوں بندوقیں لڑکے کے حوالے کی اور اسے کہا کہ وہ چلا جائے سگیر کو اس گڑھ سوار نے جو انہیں جنگل میں ملا تھا بتایا تھا کہ یہ سڑک سیدھی جالندر نہیں جاتی یہ چھوٹی سڑک تھی جو چار قسموں سے گزر کر اور دور آگے سے مڑ کر جالندر جاتی تھی جالندر جانے والی سڑک وہاں سے خاصی دور تھی وہ کسی بس کے انتظار میں سڑک کنارے کھڑے ہو گئے اس سڑک پر ٹرافیک بہت ہی کم تھی اکہ دکہ کار زنناٹے سے گزر جاتی تھی دو تین ٹرک گزر گئے اور کچھ دیر بعد ایک بس آتی نظر آئی سگیر نے ذرا آگے کو ہو کر ہاتھ دیا لیکن بس رکی نہیں معلوم نہیں کیسی بس تھی ورنہ پاکستان کی طرح کوئی بس کسی مسافر کو یوں چھوڑ کر نہیں جاتی بس کے اندر کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ ہو تو مسافروں کو چھت پر جڑھا دیتے ہیں پھر ایک سفید سزوکی کار آتی نظر آئی سگیر ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا کہ کسی کار کو روک کر لفٹ لے لیتا پھر تو وہ مفرور ملزم تھا اور دوسرے یہ کہ اس کا حلیہ ایسا تھا کہ اسے کوئی بھی لفٹ نہ دیتا اب وہ جنگل سے نکل کر آبادی میں آگیا تھا اس لیے اسے کچھ زیادہ ہی موتات رہنا تھا اس علیے میں اسے پہچان تو کوئی نہیں سکتا لیکن پولیس اور انٹیلیجنس والوں کی نظریں بڑی تیز اور گہری ہوتی ہیں سفید سزوکی سگیر اور دلجیت کور سے تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی سگیر نے دیکھ لیا تھا کہ اس گاڑی کا اگلا بایاں ٹائر بیٹھ گیا تھا سگیر کو ادھر سے مو پھیر لینا چاہیے تھا کہ اسے کوئی پہچان نہ لے لیکن انسانیت کے این مطابق یہ حرکت کی کہ ڈرائیور کو اشارہ کیا اور پھر ٹائر کی طرف انگلی کی ڈرائیور کو غالباً پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ ایک ٹائر پنکچر ہو گیا ہے گاڑی کی رفتار کم ہو گئی تھی رکتے رکتے گاڑی سگیر سے دس پارہ قدم آگے جا رکی اس میں سے چار جوان سال آدمی باہر نکلے وہ آدمی جو گاڑی چلا رہا تھا وہ سگیر کی طرف آیا صاف پتا چلتا تھا کہ وہ مسلمان ہے اس کی چھوٹی سی سلکے سے تراشی ہوئی ڈاڑی تھی پر پر جنا قیب تھی اور اس نے شیروانی پہن رکھی تھی وہ کوئی بڑا ہی شایستہ اور بائخلاق آدمی معلوم ہوتا تھا شاید اسے پہلے پتا چل چکا ہوگا کہ اس کا ایک ٹائر پنکچر ہو گیا ہے لیکن سگیر نے اسے اشارہ کیا تھا اس لیے وہ اخلاقاً سگیر کا شکریہ ادا کرنے آ رہا تھا سگیر اپنے طور پر چوکس ہو گیا کہ یہ شخص کسی شک کی بنا پر اس کی طرف آ رہا ہوگا کا بہت بہت شکریہ اس معزز شخص نے سگیر سے کہا آپ اشارہ نہ کرتے تو میں خاصا آگے نکل گیا ہوتا شکریہ ادا کرنے کی بلا کیا ضرورت تھی سگیر نے کہا میں نے آپ پر کوئی اتنا بڑا احسان تو نہیں کیا گاڑی والا معزز آدمی سگیر کے ساتھ ہاتھ ملا کر مسکراتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا وہ کوئی بہت ہی بائخلاق آدمی تھا ورنہ سگیر کے ہلیے جیسے آدمی کا کون شکریہ ادا کرتا ہے کوئی اور ہوتا تو سگیر سے کہتا کہ چلو گاڑی سے ٹار نکال کر نیچے رکھو اور جیک لگاؤ پانچ روپے مل جائیں گے وہ معزز آدمی شکریہ ادا کر کے تو چلا گیا مگر سگیر پر ایک وہم تاری ہو گیا اس نے محسوس کیا کہ جیسے یہ چہرہ اس نے کہیں دیکھا ہے اس کی آواز بھی سگیر کو معنوس لگی سگیر ذہن میں اس چہرے کو لا کر غور کرنے لگا آخر اپنے آپ کو یوں تسلی دی کہ یہ اس کا محض وہم ہے اسے تو ہر چہرے سے یہی شک ہونا چاہیے تھا کہ وہ پہچان لیا گیا ہے گاڑی میں سے جو آدمی نکلے تھے انہوں نے گاڑی سے ویل اور جیک نکالا اور جیک گاڑی کے نیچے لگانے لگے سگیر ان سے دس بارہ قدم دور تھا اسے دو چہرے تو خاص طور پر ایسے لگے جیسے وہ انہیں جانتا ہو اس نے جب تیسرے آدمی کا چہرہ دیکھا وہ پردے اٹھنے لگے اس شخص کو تو سگیر جانتا اور بلا شبہ پہچانتا تھا اسے یہ بھی یاد آگیا کہ یہ چہرہ اس نے امبالا ملٹری ہسپتال سے فرار ہو کر دیکھا تھا دلجیت کور اس وقت سگیر سے کہہ رہی تھی کہ وہ ان گاڑی والوں سے پوچھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اگر جالندر کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں گاڑی میں بھی ٹھا لیں لیکن سگیر پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ کسی سے لفٹ نہیں لینی اس وقت سگیر دلجیت کور کی بات کم ہی سن رہا تھا اس کا تمام تر دیان ان جوان سال چہروں پر مرکوز تھا جو گاڑی کا ویل بدل رہے تھے اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا محال ہو گیا کہ ان کے پاس جائے یا نہ جائے وہ اس کے دشمن نہیں تھے لیکن اسے کسی پر بروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ایک ذہنی کشم کشم میں مبتلا ہو گیا اسے یہ خیال بھی آتا تھا کہ اکثر انسانوں کی شکلیں ملتی جلتی ہیں اور انہیں دیکھ کر غلط فہم ہی ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے یہاں بھی معاملہ کچھ ایسی ہی مشابت کا ہو اچانک سگیر کے دماغ میں ایک روشنی چمکی جیسے افق پر بجلی چمکی ہو نہ جانے وہ کیسی قوت تھی جس نے اسے ان چار آدمیوں کی طرف دکھیلا اور وہ یوں ان تک جا پہنچا جیسے خود چل کر نہ گیا ہو بلکہ اسے لے جایا گیا ہو